بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم آج تاریخ کا وہ بدترین واقعہ جہاں ظلم اور بربریت کی انتہا کر دی گئی تھی اس کا سلسلہ آج دو ہزار اکیس تک بھی جاری ہے آج تیرہ جولائی دو ہزار اکیس ہے لیکن تیرہ جولائی انیس سو اکتیس کو ہی ایک انتہائی افسوسناک واقعہ پیش آیا اس میں ظلم اور بربریت کی ایسی انتہا کر دی گئی اور کشمیریوں کے لیے یہ تاریخ کا سیاہ ترین دن ہے اٹھاسی سال قبل جب مظاہرین احتجاج کر رہے تھے اور یہ واقعہ سری نگر جیل کے باہر پیش آیا 22 نوجوانوں کو اس وقت شہید کیا گیا جب نگر جیل کے باہر احتجاج کے دوران زہر کی نماز کا وقت ہوا اس وقت ایک نوجوان آزان دینے کے لیے کھڑا ہوا جب اس نے آزان دینا شروع کی تو مہاراجہ ڈوگڑا کی فوج نے اس نوجوان پر فائرنگ کر دی جس کے نتیجے میں وہ اسی وقت شہید ہو گیا جو باقی نوجوان تھے نہوں نے اس حملے کو بطور چیلنج کیا آزان مکمل کرنے کی ٹھان لی اور جیسے ہی پہلا نوجوان شہید ہوا ٹھیک اسی جگہ پر ہی دوسرا نوجوان آنکر کھڑا ہوا اور اس نے آزان وہیں سے شروع کی وہاں سے نام مکمل رہ گئی تھی اس نے بقیہ آزان دینے شروع کر دی ہاں راجہ ڈوگڑا کی فوج نے اس پر بھی فائرنگ کر دی اور اسی طرح فائرنگ ہوتی رہی نوجوان آگے آتے رہے لیکن آزان کو ادھوڑا نہیں چھوڑا اسی طرح بائیس نوجوان اس آزان کو مکمل کرنے کے لیے شہید ہو گئے شمیر کی تاریخ کا سیاہ ترین دن جولائی انیس سو اکتیس ہے اٹھاسی برس گزرنے کے باوجود آج آپ دیکھیں ان پر ظلم و بربریت کی انتہا آج بھی اسی طرح ہی جاری ہے آج آپ دیکھیں موڈی سرکار نے جس طرح سے آرٹیکل تین سو ستر ختم کروایا چلاکی ستھ نے یہ سارا کام کروا کر کشمیر کی مجموعی حیثیت ختم کروای آج بھی بارتی فوج جس طرح سے مظلوم کشمیریوں پر ظلم و ستم کرتی ہے نیا بڑھ کے سامنے ہیں گنز کا استعمال ہوتا ہے کشمیری نوجوانوں کو بینائی سے محروم کر دیا جاتا ہے آن پر سہولیات کا فقدان ہے اور جو آٹھ لاکھ سے زائد فوج اکبوزہ کشمیر میں انہوں نے مسلط کر رکھی ہے جو مسلط فوج ہے وہاں آئے دن ایسے واقعات ہوتے ہیں اپریشن کی آر میں جس طرح سے وہاں پر ماں و بہنوں کی تظلیل کی جاتی ہے کشمیری پڑھے لکھے نوجوانوں کو وہاں پر مارا جاتا ہے اور ہانوانی کی شہادت اس کا ایک مو بولتا ثبوت ہے ہانوانی کی شہادت نے پوری دنیا کے ضمیر کو جنجور کر رکھ دیا تھا ایک پڑھا لکھا نوجوان جسے بارتی فورسز نے اپریشن کی آر میں جس طرح سے شہید کیا یہ ظلم اور بربریت کی انتہا اب تک جاری ہے دنیا بڑھ میں آج یوم شہدہ کشمیر منایا جا رہا ہے اور یہاں آپ کو یہ بات بتاؤں کبوزہ کشمیر میں آج ہریت رہنماؤں کی جانب سے مکمل طور پر مکمل طور پر ہرتال کا اعلان کیا گیا ہے لوگوں سے اپیل کی گئی ہے کہ وہ آج کے دن اپنا کاروبار بند کر دیں دوسری جانب آپ کو پتا ہے پاکستان نے ہر طرح سے کشمیریوں کو سپورٹ کیا ہے یہاں تک کہ وزیراعظم عمران خان صاحب نے بھی ہیٹڈ نیشن میں جس طرح سے کھڑے ہو کر مودی سرکار کا چہرہ بے نقاب کیا وہ پوری دنیا نے دیکھا ہٹلر کے پیڑوکار بی جے پی والے وہ تکلیتوں پر ظلم کرتے ہیں وہ وہاں پر لوگوں کو تنگ کرتے ہیں جو کٹ پتلی لوگ ہیں کو اپنے ہاں بلاتے ہیں مذاکرات کرتے ہیں اور کہتے ہیں بڑے اچھے مذاکرات رہے ہیں اور دنیا کو یہ دکھانے کی کوشش کرتے ہیں کہ کشمیر کا محول بڑا ہی پور امن ہے لہذا مودی سرکار کے وہ سارے چاپلوس لوگ جو خوش آمد کرتے ہیں جس کے نتیجے میں آج تک آپ دیکھیں کشمیریوں کے ساتھ جو ظلم ہو رہا ہے اس کی طریق میں مثال نہیں ملتی لہذا سال گزرنے کے باوجود بھی یہ مسئلہ حال نہیں ہو پا رہا اس کی سب سے بڑی وجہ پارت ہے صدر پاکستان عارف علوی صاحب نے بیان جاری کیا ہے انہوں نے کہا ہے میں کشمیری بہن بائیوں کی عظمت کو سلام پیش کرتا ہوں 231 کے چوہدہ کی تو کو ان کے جان نشین زندہ رکھے ہوئے ہیں پاکستان کشمیریوں کی ازادی تک فارتی سیاسی اور قانونی مدد ہمیشہ فراہم کرتا رہے گا کشمیریوں کو یہ پیغام دیا حدی کا دن دور نہیں ہے انشاءاللہ ہم ضرور آزاد ہوں گے کشمیر کے بہادروں کی ازادی کے لیے جد و جہد اب بھی جاری ہے عظم عمران خان صاحب نے بھی ایک ٹویٹ کیا ہے اور کہا ہے 1931 میں پور امن مظاہرین پر مہاراجہ ڈوگرا کی جانب سے فائرنگ کی گئی آن خان صاحب کہتے ہیں پارتی قبضے ظلم و بربریت کے خلاف کشمیریوں کی جد و جہد آج بھی جاری ہے کشمیری مرد اور خواتین عمرت کے غیر قنونی قبضے کے خلاف آج تک آئی جاری رکھے ہوئے ہیں عمران خان صاحب نے کہا پاکستان کشمیریوں کی جد و جہد میں ان کے ساتھ کھڑا ہے اور دیکھیں اس میں تو کوئی شک نہیں وزیراعظم عمران خان صاحب نے کشمیریوں کو یقین دہانی کروائی تھی کہ میں آپ کا سفیر ہوں اور آپ کا کیس دنیا بڑھ میں لڑوں گا آپ نے دیکھا ہوگا کہ قوام متحدہ میں کس طرح سے وزیراعظم عمران خان صاحب نے بھارت کا مکروت ترین چہرہ بے نکاب کیا تھا ان خان صاحب کہتے ہیں کشمیریوں کو قوام متحدہ کی قرار دادوں کے مطابق حق کے خدرادیت ملنے تک سمجھوتا نہیں کریں گے ناظرین محترم میں آپ کو بتاتا چلوں یہ تریخ کا وہ سیاہ ترین دن ہے تیرہ جولائی مسلمان نوجوانوں کا وہ جذبہ دیکھیں کہ ایسا نہیں تھا کہ ایک پر گولی چلائی تو سارے باگ گئے نہیں وہ کھڑے رہے کیونکہ انہیں معلوم تھا کہ وہ حق پر کھڑے ہیں جب انسان حق پر کھڑا ہوتا ہے تو اس کے دماغ سے کھوف اور ڈر ختم ہو جاتا ہے اب دیکھیں ازان کے ستانہ مات ادا کرنے کے لیے نوجوانوں نے اپنی جانوں کی فکر کیے بغیر اس ازان کو مکمل کیا ایسا جذبہ ایسا ایمان فور صرف دنیا بڑھ کے مسلمانوں میں ہی پایا جاتا ہے ہم کشمیریوں کے ساتھ آج ہم اظہار یک جہتی کرتے ہیں کہین ٹی وی کی ساری ٹیم کشمیریوں کو خراج تحسین پیش کرتی ہے اور انشاءاللہ تعالی وہ دن دور نہیں جب کشمیر بارد کی ظلم و بربریت سے ازاد ہوگا اور وہ ازادی کی نعمت کو دیکھ سکیں گے ناظرین محترم یہ ساری علومات تھی جو ہم نے آپ سے شیئر کی اگر آپ کو ہماری یہ ویڈیو پسند آئی ہو تو اسے لائک کیجئے گا اور شاہین ٹی وی کو سبسکرائب کیجئے گا شکریہ